ہیروں کے ذریعے اردو عدب کو جدید روح جنات سے آشنا کیا بلکہ اپنے رسالے اوراق کے توسط سے جدید نسل کی پتری اور فنی تربیت بھی کی مزید تفصیل سرگودہ سے ہمارے نمائندے آسف حنیر کی اس ریپورٹ میں بلکہ اپنے رسالے اوراق کے توسط سے ہمارے نمائندے آسف حنیر کی بلکہ جہاں جہاں اردو بولی اور پڑی اور لکھی جاتی ہے بہت ہلکوں تک بھی ان کا کام جو ہے وہ قبل قدر ہے بریعظم پاکوہین کے ناور نقاد انشیہ نگار شائر اور موقع ڈاکٹر وزیرا غنی اپنی زندگی کے اٹھاسی سال تین ماہ اور بیس دن گزارنے کے بعد علم و اگائی کی روشنی کو بکھیرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے علم و دانش کا یہ افتاب اٹھارہ مئی انیس سو بائیس کو تلو ہوا لاکھوں ایزہانوں کو منور کرتا ہوا سات ستمبر دوہزار دس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ان کے وفات سے جسم کا اکیمتی حصہ جس سے مجھے زندگی ملتی تھی مجھے اوصلہ افضائی ملتی تھی مجھے ترابط ملتی تھی مجھے خوشبوئیں ملتی تھی چھنڈی ہوائیں آتی تھی وہ مجھ سے رخصت ہو گیا مجھے یوں لگتا ہے کہ میں خود بھر گئے مر گئے ہوں ڈاکٹر وزیر آغا نے افضائی تعلیم سرگودہ سیلام والی سائیوال کے کسواتی مدارہ سے حاصل کی انہوں نے انیس سو سینٹس میں میٹرک کیا اور گورنمنٹ کالیج جھنگ سے ایفے میں اول پوزیشن حاصل کی ایفے کے بعد لہور سے ایم اے اور پھر پنجاب جنیورسٹری میں انیس سو چھپن میں پی ایڈی کی ڈگری بانوان اردو عدو میں تنزو مزار حاصل کی انیس سو سنتالی میں ان کے ایک نظم دھرتی کی آواز کو بے پناہ شورت ملی قیون نظر نے انیس سو چھالیس میں بہترین نظموں کے انتخاب میں دھرتی کی آواز کو بطور خاص شامل کیا ڈاکٹر وزیر آغا نے انیس سو چھالیسٹ میں ایسا عدلی جریدہ اورا کا عجرہ کیا جو دو ہزار چھے تک جاری رہا انہوں نے اورا کے ذریعے جدید نظم اور انشائی تحفیم کا سلسلہ شروع کیا جس نے پاکستان میں نہیں ہندوستان میں بھی ایک نسل کو تیار کیا ہے اور آج وہ عدد پر جو بڑے نام ہیں ہم میری نسل کے جو لوگ ہیں وہ عراض سے پیدا کرتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا کا عدد جریدہ خزانہ تقریب ساٹھ تصمیر پر مشتمل ہے جنہیں کے کتنے بھارے زمانوں میں ان کی تقریقات کے مترجم منظریاں پر آ چکے ہیں عالمی سطح پر انہیں ان کی زنکل ہی کئی عزاق سے نوازا گیا فکول کے پاکستانی تک میں انتیاز وستارے انتیاز سے سپراز کیا ہے